آئیے میں آج آپ کے سامنے سب سے پہلے قبلہ اولہ ارد مقدسہ مسجد اقصہ کی تاریخ اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کیے دیتا ہوں پھر اس کے بعد موجودہ حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کو شرعی اعتبار سے سلامی نقطہ نظر سے کیا کرنا چاہیے وہ پیغام انشاءاللہ دوں گا حضرین خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بن اسرائیل کی پہلی آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا بابرکت ہے وہ ذات سبحان ہے وہ ذات ہر آئیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی سہر کروائی رات کے وقت میں چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئے اور وہاں سے مسجد اقصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور مرسلین کی امامت فرمائی سارے انبیاء اور مرسلین وہاں پر جمع تھے اور سارے انبیاء اور مرسلین کی امامت آپ نے فرمائی آپ نے قیادت کی ہے لہٰذا ایک بات یاد رکھنا سارے انبیاء اور مرسلین کے ماننے والوں کو چاہیے کہ آپ کے جو امام ہیں آپ کے اماموں کے جو امام ہیں آپ کے انبیاء اور ہمارے انبیاء اور رسل کے جو امام ہیں ان کی امامت کو قبول کر لو ہاں نا یہ پیغام ہیں حاضرین پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج لے جایا گیا آسمان کا سفر وہاں سے شروع ہوا بیت المقدس سے یہ بیت المقدس مسجد اقصہ جس کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اطراف و اکناف میں ہم نے برکتیں دی رکھی ہیں اس کی اطراف و اکناف میں بے شمار برکتیں ہیں لنوریہ من آیاتنا انہو السمیع البصیر اور ہم اپنے نبی کو بہت ساری نشانیاں دکھانا چاہتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے سماعت حقیقی معنیم اس کے پاس ہے بسارت و بصیرت اس کے پاس ہیں لہٰذا تمہیں چاہیے اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے بتائے ہوئی طریقے کے مطابق چلیں حضرین مسجد اقصہ کے ساتھ ہمارا تعلق یاد رکھئے یہ ایمان کا تعلق ہے یہ عقیدے کا تعلق ہے مسجد اقصہ اور فلسطین کا مسئلہ اور بیت المقدس کا مسئلہ یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ سارے مسلمانہ نے جہاں کا اور سارے عالم مسلمان کا مسئلہ ہے کیونکہ بیت المقدس اور اسی طرح سے مسجد اقصہ یہ ہمارے ایمان کا جزہ ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ہمارے عقیدے کا پارٹھ ہیں اور مسلمان اور مومن کا ایمان و عقیدہ چاہے وہ کسی بھی جگہ پر رہے ہیں سب کا ایک ہوتا ہے اسی عقیدے کی بنیاد پر ہم ایک ہیں یاد رکھیے تو بیت المقدس کا مسئلہ یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہے یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے یاد رکھیے میرے بھائیو اس مسئلے کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا ہے حضرین یہ ہمارا قبلہ اولہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سولہ یا اٹھارہ مہینے تک اس طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کافی فضیلتیں اور برکتیں اور سعادتیں سنائی ہے حضرین یہ انبیاء کا مسکن ہے انبیاء کا مسکن ہے ابراہیم علیہ السلام عساق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام اور اسی طرح سے عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام اور دیگر بہت سارے انبیاء اکرام کا یہ منبع اور مرکز اور مسکن رہا ہے اور آج تک بہت ساروں کی قبریں وہاں پر موجود ہیں اور اللہ تبرک تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ میں یہ مقام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مکہ اور مدینہ کے بعد دسر زمین کی سب سے زیادہ فضیلت ہے اور اہمیت ہے وہ ہے ملک شام اور جب ملک شام حدیث میں کہا جاتا ہے یاد رکھئی آج اس کو چار پانچ حصوں میں تخصیم کر دیا گیا ہے فلسطین اسرائیل جارڈن شام یعنی جس کو سیریا کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے اردن جارڈن جس کو اردن کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے ایروشلم جس کو جیروجلم کہا جاتا ہے یہ سارا ملاکر نبی کے زمانے کا شام ہے اور جب ملک شام کہا جائے یہ سارے کے سارے مراد ہیں یہ سارے کے سارے مراد ہیں یاد رکھئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارد المنشر والمحشر قرار دیا ہے نبی نے فرمایا یہ ملک شام اور شام کہا جائے تو یہ سارے سرزمین مراد ہیں کہا کہ یہی پر یہی پر مسلمان آخری زمانے میں جمع ہوں گے یہی پر یاد رکھئے کہ مہدی یہی پر جمع ہو کے یہی سے خلافت کا آغاز فرمائیں گے عیسیٰ علیہ وسلم کا نزول بھی وہی پر ہوگا وہی سے وہی پر مسلمان جمع ہوں گے اور وہی پر حشر کا میدان بھی ہوگا ارد المنشر والمحشر اور ساری فضیلت والی یہ جگہ ہیں یاد رکھئی میرے بھائیو آئیے کچھ اور فضیلتیں ہم معلوم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرہ اور میراد کے سفر میں سارے انبیاء کے وہاں پر امامت فرمائی تو گویا کہ یہ سارے انبیاء کے جمع ہونے کی جگہ ہے پھر اہی سے عیسیٰ علیہ وسلم وہی سے آئیں گے وہاں پر نزول ہوگا اور وہی سے ساری دنیا میں عدل انصاف قائم فرمائیں گے اور اسی طرح سے یاد رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کی طرف سواب کی نیت سے زیارت کرنے کی اجازت ہیں ایک ہے مسجد حرام مسجد نبوی دوسری اور تیسری ہے مسجد اقصہ یا بیت المقدس جہاں پر نماز روایتوں میں اختلاف کے ساتھ بعض روایتوں میں ہزار بیت المقدس میں نماز پڑھنا ہزار کے برابر سواب ہیں بعض روایتوں میں پانچ سو کے برابر سواب ہیں اور بعض روایتوں میں اڑائی سو کے برابر سواب ہیں یاد رکھیے میرے بھائیو جیسے کعبے میں نماز پڑھیں تو وہاں پر آپ کو سواب ایک لاکھ کے برابر ملے پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے تعلق سے کہا یہاں پر ایک نماز ایک ہزار کے برابر ہیں بیت المقدس میں بھی ایک ہزار یا پاس سو یا آڑائی سو کے برابر رہا ہے اور جس طرح سے حرمائن شریفائن جانے سے اور حج عمرے کے نیت سے کعبہ جانے سے انسان کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں بیت المقدس کی زیارت سے بھی سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ہاں حباؤ حدیث ہیں پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسائی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا بیت المقدس کو تعمیر کیا وہ اسے بیت المقدس یاد رکھ کیے روح زمین پہ سب سے پہلا گھر کعبہ ہیں مکہ میں جو گھر ہیں یہ سب سے پہلا گھر ہیں اور دوسرے نمبر پہ جس گھر کی تعمیر ہوئی ہے وہ بیت المقدس ہے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول روح زمین پہ پہلا گھر کونسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کعبہ ہیں پھر پوچھا گیا سبما آئی اس کے بعد کونسا ہے تو آپ نے فرمایا بیت المقدس ہیں اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کی بنیاد رکھی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد ایک اولاد اسماعیل علیہ السلام جو مکہ میں تھے اور دوسرے اولاد عساق علیہ السلام جو فلسطین میں اور شام میں وہاں پر بیت المقدس کے پاس تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی ہے اللہ اکبر اور یاد رکھی یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور دیکھا جائے تو یہ چچازات بھائی ہیں دونوں چچازات بھائی ہیں اور اس اعتبار سے دیکھا جائیں تو سب کا سلسلہ جا کے ابراہیم علیہ السلام پر جڑتا ہے حضر نگرامی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ اثر نو اس کی تعمیر فرمائی اور اس کی تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے تین دعائیں کی ایک دعا کہا اللہ مجھے اسی حکومت عطا فرما اس طرح کی حکومت کسی اور کو مت دیں دوسری دعا کہا کہ جو اس جگہ پر اس گھر میں بیت المقدس میں آئے سواب کی نیت سے یا نماز پڑھے اللہ تو اس کو گناہوں سے اسے پاک ساف کر دے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے جیسے حجر عمری کے تعلق سے کہا گیا نبی نے فرمایا یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئی اور مجھے امید ہے کہ تیسری بھی قبول ہو جائے گی اور تیسری ہے مغفرت کے تعلق سے حضر نگرامی عرض شام اور فلسطین یہ ملائکہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے اس کو اپنے پروں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اکبر فرشتے پروں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں چنانچہ دیس سن لیں شگلبانی نے صحیح کہا ہے اور سلسلہ صحیحہ میں ذکر فرمایا زائد بن ثابت فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یا توب علی الشام شام کے لوگوں کے لئے خوشخبری ہے یا توب علی الشام شام کے لوگوں کے لئے خوشخبری و بمدالک اللہ کے رسول یہ کس وجہ سے یہ خوشخبری ہیں آپ نے فرمایا تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ بَاسِتَةٌ عَجْنِحَتَهَا عَلَى الشَّام یہ فرشتے ہیں جو اپنے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں شام پر ملک شام پر حضرین پھر اسی طرح سے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تحتر فرقوں میں بڑھ جائے گی ایک فرقہ جو طائفہ منصورہ ہیں اور طائفہ منصورہ کے تعلق سے یہ حدیث ذرا غور سے سنیں یہ حدیث غور سے سنیں مسجد احمد اور مسجد بزار کی صحیح روایت ہیں اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے ابو امامہ الباہیل رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تزال طائفت من امت دوہرین علی الحق میری امت کی ایک جماعت حق پر برقرار رہے گی قیامت کی صبح تک اور کوئی ان کو پسپا اور رسوہ نہیں کر سکتا ہے یاد رکھیں کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قیلہ یا رسول اللہ وعیناہم یہ کہ کون ہے اور یہ ہے کہ وہ کہاں ہوں گے اس روایت میں کیا ہے وعیناہم وہ کہاں ہوں گے اللہ کے رسول نے فرمایا بیت المقدس و اکناف بیت المقدس بیت المقدس اور بیت المقدس کے اطراف و اکناف میں رہنے والے لوگ اللہ اکبر یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ بیت المقدس کے فضیلت ہیں اور دوسری روایت میں اور اس روایت کو شاکر نے صحیح قرار دیا ہے بینما انا نائم ادرائیتو پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں سونے اور جاگنے کے درمیان میں تھا اور اسی میں میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے خواب کا بیان فرمایا اور اس میں ملک شام کے فضیلتوں کے اور بہت سارے برکتوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور آخری زمانے میں آخری زمانے میں سارے صحیح افراد وہیں پر جمع ہوں گے حضر نگرامی یہ مختصر اس کے فضیلت رہی ہے آئیے میں اس کی تاریخ بتا دیتا ہوں تاریخ بتا دیتا ہوں تاریخ یہ ہے کہ بیت المقدس یہ مسلمانوں کی جگہ ہے کیوں ہر نبی نے اپنے بارے میں کہا کہ مسلمان ہیں اس کو بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مسلمان ہو جاؤ کہا کہ میں مسلمان ہوں یاقب علیہ السلام نے اپنے سارے اولاد کو بٹھا کر نصیت کی ہے کہا کہ دیکھو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے ساری اولاد نے یہ کہا ان کی بارہ اولاد نے یہ کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد کی رب کی عبادت کریں گے اور سب نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم سب مسلمان ہیں اور ظاہر سی بات ہے ان کا جہاں پر مسکن رہا ہے وہ مسلمانوں کی سرزمین ہونی چاہیے اور یہ بات یاد رکھیں وہاں پر آخری نبی نے سارے انبیاء کی امامت فرمائیں اور سارے انبیاء سے اللہ تعالی نے یہ اہد لیا کہ آخری نبی پر تم ایمان لے کر آوگے اور جب آخری شریعتی ویلیڈ آئے میں نے بارہ آئی مثال دی پھر مثال دیے دیتا ہوں یاد رکھئے کہ انڈیا میں اس سے پہلے پانچ سو ہزار کی نوٹ موجود تھی ہے نا پانچ سو کی نوٹ موجود تھی اس پہ ٹینزیکشن ہوتا تھا دوہزار سولہ تک لیکن دوہزار سولہ کے بعد سے کیا انڈیا کی جو پانچ سو کی نوٹ ہے اس پہ ٹینزیکشن ہوگا کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے اب ٹینزیکشن کس پہ ہو رہا ہے نئی نوٹ پر نئی نوٹ پر یہ بھی پانچ سو کی نوٹ ہے وہ بھی پانچ سو کی نوٹ ہے لیکن اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے اس کی ویلیڈیٹی باقی ہے اب چاہیے ہم مانتے ہیں مانتے ہیں کہ پانسو کی نوٹ تھی ہم مانتے ہیں کہ پچھلے انبیاء اور رسول کی شریعتیں تھی ان کی کتابیں تھی وہ برحق تھی لیکن ان کے ٹینزیکشن پیریڈ ختم ہو چکی ہے اب اگر کسی پر ٹینزیکشن ہوگا آخری کتاب آخری شریعت آخری نبی کے طریقے پر یہ کوئی میں اپنی زور زبردستی نہیں کہا رہا ہوں میں آپ کو شریعتبار سے حق کے ساتھ اور لوجیکل ہر اعتبار سے دلیل دے رہا ہوں اور آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ بھی حق کو سمجھو ٹٹولو تلاش کرو اور اس کو قبول کر لو تو ظاہر سی بات ہے جب نبی نے اس سرزمین پہ بیت المقدس میں سارے نبیوں کی مانت فرمائی تو ظاہر سی بات ہے اس نبی کے ماننے والوں کو ہی یہ سہرہ پہنچتا ہے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہاں پر امامت کروائی اور اس کے علاوہ آپ چلیں پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں سے اس کو حاصل کیا بیت المقدس کو حاصل کیا بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حاصل کرنے کے بعد پھر سلیبیوں کے زمانے میں اس زمانے میں کیا ہوا پھر دوبارہ بیت المقدس کو دوسروں نے قبضہ کر لیا ہے پھر اس کے بعد سلطان نور الدن زنگی کے بہت سپہ سالار بہت بہت سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو حاصل کیا حاصل کیا اور اس کے بعد مسلمانوں کے پاس ایک زمانے تک یہ رہی ہے اور یہ غور سے سنیں اگر آپ شروع سے آج تک کی تاریخ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ تیر مسلمانوں کے قبضے میں ہی یہ رہی ہے بیت المقدس یہ مسلمانوں کے پاس ہی سب سے زیادہ رہا ہے اور ساری تاریخ میں بتا رہا ہوں انبیاء کے شروع سے لے کر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر بھی آج تک بھی دیکھیں گے تب بھی مسلمانوں کے پاس یہ زیادہ رہا ہے لہٰذا مسلمانوں کا حق اس میں حاصل ہونا چاہیے پھر اس کے بعد دوسری عالمی جنگ کے بعد حالات بدلیں اور اسی طرح سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا آج سے تقریبا سو سال پہلے کی بات ہے انیس سو چوبیس میں یہ ختم ہوا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے ایک تیر سے دو شکار کیا ایک تیر سے دو شکار کیا یعنی وہاں پر قابض وہاں پر قابض لوگوں کی شرارت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے اور عربوں کے سینے میں یہ خنجر چوبانے کے لئے بیچو بیچ میں عربوں کے بیچو بیچ میں لاکے ان لوگوں کو بسایا گیا ان لوگوں کو بسایا گیا انیس سو اٹالیس میں انیس سو اٹالیس میں ان کو آپ لاکے وہاں پر بسایا گیا اور جب وہ بسیتے شروع میں آئے تھے کیا ان کی حالت تھی کیا بے سر و سامانی کا عالم تھا کیا بھکماری پریشانی کی حالت تھی ساری دنیا جانتی ہے ساری دنیا جانتی ہے یاد رکھو میرے بھائیو یہ مسلمانوں کی ذرہ نوازی ہے یہ مسلمانوں کی اساتے ذرفی ہیں کہ آپ کو جگہ دیئے ٹھکانہ دیئے موقع دیئے ہیں لیکن جس برتن میں کھائیں اسی میں سرک اسی میں چھے دیولی بات ہیں یاد رکھی اس کے بعد یہ ہوا کہ انیس سو سڑھ سٹھ میں یعنی نائنٹین سکسٹی سیون میں ان کو بسایا گیا نائنٹین فارٹی ایٹ میں اس کے بعد تقریباً بیس سال کے آس پاس کے عرصے میں ان لوگوں نے مکمل طریقے سے قابض ہو گیا قابض ہو گیا ایک قابض ہو گئے یہ لوگ اور بیت المقدس کو قبضہ کر لیا ظاہر سی بات ہے آپ کو حقی نہیں پہنچتا ہے آپ کو تو یہاں بسایا گیا احسان کر کے پھر اس کے بعد اس وقت اس وقت ایون کا بھی فیصلہ ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ایون نے بھی بار بار یہ مسئلہ اٹھایا یہ اور بات ہے کہ اشارہ کہیں آ رہا ہے نشانہ کہیں آ رہا ہے کہنا کچھ آ رہا ہے کرنا کچھ آ رہا ہے یاد رکھی میرے بھائیوں کہتے تو ہیں کہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ناجائز قبضہ کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کو ظلم ڈھا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو ڈھکیل رہے ہیں ان کے بستیوں کو جاڑا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے میڈیا پر ان کا قبضہ ہے دنیا والوں کو جو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں زمینی حقیقت کچھ اور ہے زمینی حقیقت کچھ اور ہے میرے بھائیوں یاد رکھیے اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے قابض ہو گئے اور ظلم اڑھاتے رہے ظلم اڑھاتے رہے آہستہ آہستہ ان لوگوں پر آج تک ظلم کر رہے ہیں اور یہ لوگ اب یہ مسئلہ میں آپ کو کوئی سیاسی مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی دوسرا مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں یاد رکھیے ظلم ظلم ہے کسی بھی شریعت میں کسی بھی حکومت میں کسی بھی اعتبار سے یاد رکھیے نسل کشی حرام ہے عورتوں پر ظلم کرنا حرام ہے بچوں سے انتقام لینا غلط ہے انسانیت کا ساتھ دینا چاہیے لیکن یہ کہاں کہ کہاں کہ یہ عقل مندی ہے اور کہاں کہ یہ زور زبردستی ہے کہ آپ کھانا پانی بند کر دیں آپ لائٹ کا کرن پانی بجلی بند کر دیں آپ جوہے ہاسپٹلوں میں حملہ کریں آپ جوہے مذہبی علاقوں میں حملہ کریں آپ انورسٹیوں کو برباد کریں یہ کہاں کہ عقل مندی آپ بتائیے یہ حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو زور زبردستی ہے یہ ظالمانہ کا روائی ہے اور یہ بھی یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ہمارے لئے آپ کے اور ہمارے لئے یہ میں آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں شیخ البانی رحمہ اللہ کے ایک فتوے کے ذریعے سے اور شیخ البانی رحمہ اللہ کس فتوے پر بہت سارے لوگوں نے شیخ پر انظام لگایا کہ شیخ جو ہے یہودی ہے ناؤزب اللہ اور میں یہ کہوں گا نقل کروں گا شیخ کا فتوہ تو میرے اوپر بھی بہت سارے لوگ فتوے ہاں کہیں گے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یاد رکھیے شیخ کے تعلق سے یہ فتوہ شیخ کے ایک شاگر آپ پہلے علم حاصل کریں پڑھیں شیخ کے شاگرد ہیں شیخ مشہور حسن آل سلمان شیخ کے بہت نائناز شاگرد ہیں اور صلافیوں کے سرخیل ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے السلافیون و قضیت فلسطین آقعونا الحاضر یعنی آج آقعونا المعاصر آصر الحاضر یعنی آج موجودہ دور میں فلسطین کا مسئلہ اور صلافیوں کا صلافیوں کا سٹینڈ کیا ہے اس میں شکلوانی رحمہ اللہ ایک فتوہ بہت بڑی کتاب ہے ایک سو چھبیس سفے کی کتاب ہے پڑھنا چاہیے لیکن عربی میں ہے عربی میں ہے حضرین شیخ سے اس نے سوال کیا کہ قضیہ فلسطین فلسطین کے مسئلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم اس کے لئے کیا کر رہے ہیں ہم کیسے اس کو آزاد کیسے کرا سکتے ہیں بیت المقدس کو تو شیخ نے بہت ہی مدبرانہ حکیمانہ اور بہترین ایک بصیرت آمیز فتوہ بیا کہا کے دیکھو بیت المقدس سے بڑھ کے ہیں ہمارے لئے کعبہ کعبہ یہ تو مسلم ہے نا فلسطین سے بڑھ کے ہمارے لئے مکہ مکہ اس سے بڑھ کے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے نہتے تھے آپ وہاں پر دین کو اقامت دین قائم کرنے والوں سے میں پیغام دے رہا ہوں آپ مکہ میں دین کو قائم نہیں کر سکے یعنی وہاں پر ظلم زیادتی کافروں کی زور زبردستی اور ان کا راج تھا آپ کمزور تھے تو آپ نے کیا کیا کعبے کو مسجد حرام کو کافروں سے آزاد کیا آپ وہی پر رہے شیخ نے کہا آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ گئے کعبے کو آزاد نہیں کیے اور آپ چوہے خامہ خامہ آبیل مجھے مار والا معملہ نہیں کیے کبھی کبھار صحابہ اکرام جوش میں آ جاتے تھے کہ ہم تلوار نکال لیں یاد رکھیے میرے بھائیو یہ ہمارا حال ہے عوام کو چاہیے کہ جو صحیح ربانی علامہ ہیں ان کے ساتھ جڑے رہو اور یہاں وہاں میڈیا اور دوسرے کے بھڑکاؤ بھاشن میں اور بھڑکاؤ آپ اس ویڈیو آڈیو میں نہیں جانا چاہیے یاد رکھو کیا کہا شیخ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کیے جب عرصہ حیات تنگ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ دیئے اور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے حکمتِ عمالی کے ساتھ آپ نے ایمان کے ساتھ عقیدے کے ساتھ توہید کے ساتھ اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ اتحاد اتفاق کے ساتھ سنتِ رسول کے ساتھ تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا موجودہ حالات میں نبی کی صیرت صبرت حاصل کریں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے آئیے دو چر آیتوں کی روشنی میں اور موس علیہ السلام کی حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں حضرِ نگرامی اگر آپ حالات دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام شروع سے تکلیف میں پریشانی میں رہیں وقت کا ظالم و جابر بادشاہ نمرود اور نمرود کے ظلم سے تم سہرہے تھے آخر کار جب وہاں پر وہ کچھ نہیں کر سکے تو کیا کیے ہجرت کیے نہیں کیے ہجرت کیے نہیں کیے یا وہاں کر جو ہے اناب شناب کاروائی کر کے آ بیل مجھے مار اور یاد رکھیے میں نے بتایا نا کہیں پہ اشارہ اور کہیں پہ نشانہ ہے یہاں سے راکٹ کوئی پرانے زمانے کا راکٹ داگتا ہے اس میں کسی کو نقصان تو ہوتا نہیں ہے اور یہ اسلامی طریقہ ہی بھی نہیں کہ خامہ خامہ وہ راکٹ داگو یاد رکھیے یہ راکٹ داگا اور جوابی کاروائی میں راکٹ اس کو نہیں پڑتا ہے راکٹ یہ جواب میں وہاں پڑتا ہے کچھ ساتھ بات سمجھ مار رہی ہے یہ ملی بھگت ہے اور ایک سبردست سیاست پولٹکس چل رہی ہے جو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں اس لئے آپ پیسے باہر نہ ہو اور آپ الٹے سیدے کومنٹ نہ کریں الٹے سیدے لائک کرنا کومنٹ کرنا ہر ویڈیو میں ہر چیز میں اور شیئر کرنا مت کیا کریں کیا کرنا ہے آپ کو آپ ایمان و عمل کا جائزہ لو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں نے بتا دیا ہجرت کر کے گئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا بول بالا کیا مکہ کو آباد کیے اس کے بعد اب بیت المقدس کو آباد کیے دیکھو ایمان عقیدہ اور اس کے ذریعے سے آپ نے پھر دنیا کو جیتا ہے ہے نہیں پھر اس کے بعد آئیے موسیٰ علیہ السلام کا دور دکھیا میں بڑے بڑے تین انبیاء کا ذکر کر کے بعد فکم کروں گا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سورہ آراف آیت نمبر ایک سو اٹھائیس میں فرمایا کہ بن اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کیے آئی موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف ہوتی تھی آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا فائدہ ہوا ایمان اللہ کے یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام دیا آج کے حالات اور ماحول میں ہمارے لئے یاد رکھیے نسخہ ایک کیمیاں ہے اس کو اچھی طرح سے دماغ میں رکھیں سورہ آراف آیت نمبر ایک سوٹھائیس موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم قول موسیٰ یا قومی قول موسیٰ لی قومی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینو باللہ واسبرو استعینو باللہ واسبرو اللہ کی مدد طلب کرو اللہ سے مدد مانگو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ اور سبر کرو سبر کرو ابھی آپے سے باہر نہیں ہونا ہے ابھی غلط اقدام نہیں اٹھانا ہے ابھی آپ کو راکٹ نہیں حملہ کرنا ہے ابھی آپ کو آگے بڑھ کے نہیں کرنا ہے آبیل مجھے مار والا قصہ نہیں کرنا ہے یاد رکھئے یاد رکھئے میرے بھائیو یہ غلط ہے استعینو باللہ واسبرو اللہ کی مدد پہلے حاصل کرو اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد تب آئے گی جب آپ مومن بنیں آپ کا عقیدہ صحیح ہو توحید پرست ہو منعج سلف پہ آپ رہیں سنت رسول کی شایدائی بنیں تب جا کر آپ اچھے اخلاق و کردار کے ابحامی بنیں یاد رکھئے شکلوانی رحمہ اللہ کے ایک اور فتوہ ہے انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کی مشکلات دو چیزوں میں ہیں ایک ہے توحید کنہوں نے فراموش کر دیا اور اچھے اخلاق انہوں نے چھوڑ دیا عقیدہ توحید اور اچھے اخلاق و کردار کا ہم نے آج فراموش کر دیا ہے آج ہم سلفیوں کو انہوں نے کہا ہم سلفیوں کا یہ پرابلم ہے یاد رکھیں میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو سوچیں اور شیخ واقعی حکیم تھے اس امت کے لیے بہت بڑے محدث تھے رحم اللہ رحمتن واسیہ یاد رکھیں میرے بھائیو اس کے بعد ابن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم سے کہا یہ دو کام کرو سبر کرو کنٹرول میں رہو اس کے بعد یہ زمین اللہ کی ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا اس کے وارث بناتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کے وارث بنا کر حکومت دیکھے بھی آزماتا ہے حکومت چھین کر بھی آزماتا ہے اللہ دیکھنا چاہتا تم کیا کرتے ہو جو حکومت پانے کے بعد ظلم ڈھا رہے ہیں ان کا خاتمہ ہونا ہے ہونا یاد رکھو اور جو حکومت ختم ہونے کے بعد بھی ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی عبرت حاصل کرنا ہے ظلم نہ کرو نہ ظلم نہ سہو یاد رکھی میرے بھائیو والآقبت للمتقین موسیٰ علیہ السلام نے کہا آخری جملے پہ گوھر کریں اللہ کی مدد حاصل کرو سبر کرو اور یہ سرزمین اللہ کی ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا وارث بناتا ہے وارث بنا کر اللہ دیکھنا چاہتا ہے لیکن انجام کار والآقبت للمتقین انجام کار متقین کے لئے ہیں تم متقی بن جاؤ تم متقی بن جاؤ پر ازگار بن جاؤ حدیث ولی کو میاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا سبخاری کی وہ حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعنی یہ حدیث قدسی ہے اللہ کہتا ہے من آدھا لی ولی فقد آدھنتو بالحرب جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اللہ کے ولی کون ہے اللہ انہا علیہ اللہ لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون اللہ دین آمنو وکانو یتقون متقی اور پر ازگار اور مومن ہوتا ہے اللہ کا ولی ایمان اور عقیدہ توحید اللہ بن جاؤ متقی بن جاؤ والآقبت للمتقین انجام کار متقی لوگوں کے لئے ہیں اللہ کے ولی بن جاؤ اللہ کیا کرے گا اب حدیث قدسی کو سن لے جو میرے ولی بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں ایمان اور تقوی کے بعد میرے اولیاء اللہ نے خود فرمایا اس حدیث میں فرائض کی پابندی کرتے ہیں نوافل کا احتمام کرتے ہیں میری قربات اور محبت کے اقدار ہو جاتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں ان کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں ان کی آگ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں یعنی ان کے ہاتھ پیر اور آگ کان کی میں حفاظت کرتا ہوں ان کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی کے ہاتھ پائر کان مونا اللہ کے ہیں اعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے اس کے بعد آخر میں کہا اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتے ہیں میں ان کو پناہ دیتا ہوں پروٹیکشن دیتا ہوں اللہ کی پناہ اور پروٹیکشن میں آنا چاہتے ہو اللہ کے ولی بن جاؤ ایمان تقوی فرائض سنن نوافل اور سنت رسول اخلاق اور عقیدے کے ذریعے سے آج مسلمانوں کا یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنایا کرو اور آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے سرعہ ہجر کی آخری آیتوں میں یہ پیغام دیا ہے اے نبی ہم جانتے ہیں کہ کفار و مشیقین آپ کو پریشان کر رہے ہیں ستا رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں ظلم کے پہار ڈھا رہے ہیں کرنا کیا ہے کہا کے دیکھو فَصَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَوَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اللہ کی تسبیح تامید ذکر اذکار اور عبادتوں میں مصروف رہو وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ یاد رکھو یا اللہ کی عبادت مرتے دم تک کرتے رہو تو اللہ تمہارے اجتماعی انفرادی سارے مسائل کا حل کرے گا تم کو یہ کرنا چاہیے حضر نگرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پیغام دیا اب آخری بات میں نے آپ کے سامنے عبراہیم علیہ السلام پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی اور وقت کے تینوں ظالم نمرود فراؤن اور اسی طرح سے بیت المقدس کعبہ ان سب کے حوالے مکہ مدینہ اور عرض فلسطین عرض شام کے حوالے سے بات رکھ رہا ہوں اس کے بعد کہا کے دیکھو اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو پانچ میں ہم نے پچھلی کتابوں میں صحیفوں میں یہ بات لکھ دی ہے ممبادت ذکر ذکر کے بعد واضح نصیت کے بعد تو میں بھی آپ کو واضح نصیت کے بعد اللہ کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان الارض کے زمین یو ارسوہ عبادیت صالحون زمین کے وارث اللہ کے نکوکار بندے ہی ہوں گے والعاقبت للمتقین آپ نیک بن جاؤ ایک بن جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا واللہ یتولہ الصالحین اللہ تعالیٰ نے کوئی کاروں کے کارساز اور مددگار حامی و ناصر ہے شخصال عسیمین ایک بہترین یہ آرٹیکل ہے شیخ سے بھی پوچھا گیا کہ ہم بیت المقتص کو یعنی بیت المقتص کو اور مسجد اقصہ کو کیسے دوبارہ بازیاب کر سکتے حاصل کر سکتے ہیں شیخ نے بھی ہی کہا کہ تم دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا صرف یہ عربوں کا مسئلہ ہے یہ سارے مسلمانوں سے خطاب کیا تو تم مسلمان بن جاؤ مسلمان بن جاؤ توحید والے بن جاؤ سنت رسول کے شہدائی بن جاؤ اچھی اخلاق و کردار والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دوبارہ واپس کرے گا اللہ واپس کرائے گا ظلم و زیادتی کے ذریعے سے نہیں غلط رویوں کے ذریعے سے نہیں اور نفرت کا نفرت کا طریقہ اپنا کر نہیں ہے اور یاد رکھیں کہ غلط طریقے سے جنگ کے ذریعے سے سلوشن ابھی ہونے والا نہیں ہے اسی لیے یہ ہمارا پیغام ہے جو جنگیں اور غزواتیں ہو رہی ہیں یہ جنگیں غلط ہیں یاد رکھی اس سے معصوموں کا اور بے گناہوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے اور یاد رکھی اس سلسلے میں سارے ایوین کا سب کا یہ ہے کہ فلسطین میں جو لوگ قابض ہیں وہ ناجائز طریقے سے قابض ہیں وہ ہٹنا چاہیے اور ہر ایک تو اس کا برابر کا حق ملنا چاہیے یہ ہونا چاہیے ظلم و ظلم کے خلاف ہم ہیں اور یاد رکھیے غلط چیزوں کے خلاف ہم ہیں اور ہمارا اسلام یہی تعلیم دیتا ہے ہم سب کو یہی پیغام دیتے ہیں اور شیخ صالح عسائمین نے اس آرٹیکل میں جو آیت نوٹ کی ہے کوٹ کی ہے اس کو کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں سورہ حج کی آیت آیت نمبر چالیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَنصُرُنَّ اللَّهُ اللہ ضرور ان کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَقَدِيٌّ عَزِیرٌ اللہ تعالیٰ قدرتوں والا ہیں قدی ہے طاقتور ہیں زبردست ہیں اللَّذِينَ اِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ جن کو ہم اگر زمین پہ حکومت عطا کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اقام الصلاح نماز قائم کرو مسلمانوں حکومت چاہتے ہو عقیدہ ایمان کے بعد تم کیا کرو نماز قائم کرو وَآتَوْزَكَاة زکاة ادا کرو غریب کا حق جلدہ جلد پہنچایا کرو یاد رکھو تو کیا ہوگا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور بھلائی کا حکم دیتے رہے وَنَاہُوْا عَنِ الْمُنْكَرِ بُرَائِیوں سے روکتے رہے ظلم و زیادتی سے روکتے رہے ظلم و زیادتی کرتے نہیں رہے وَلِلَّهِ آقِبَتِ الْأُمُورِ اور اللہ کے لیے ہی تمام معاملات کی انجام ہے لہٰذا میں آپ کو شاید حالات کے تناظر میں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں غلط راہوں سے غلط پروپیگنڈوں سے اور غلط چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچائیں اللہ العالمین جو ظالم ہے تو ان کا ہاتھ روک لیں ظالموں کا قلعہ قمع فرمائیں اور جو مظلومین ہیں اللہ تو ان کے مدد فرما اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبرودین و امان اہل و عیال کی حفاظت فرما ہمارے سرزمین مقدس کی اللہ تعالی تو حفاظت فرما اللہ تعالی سارے مسلمان کے علاق امر علاماء دعا مبالغین اوام اور مساد ادن مراقع سنتر سے سب کی اللہ تعالی تو حفاظت فرما اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جا مظلوموں کی دادرسائی فرما اللہ العالمین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دے آمین وآخر دعاو الحمدللہ رب العالمين